جب ہم نے نارس وزیستان کو ریشٹ آف دی فارٹا کو کلیر کر لیا تو وزیٹرز آتے تھے، ڈیلیکیشنز آتے تھے، ڈومیسٹک بھی، انٹرنیشنز بھی دیکھتے ہو تو تھے لیکن وہ جب اپنے ناریٹیف کی بات کی تو وہ باہر پروجیکٹ نہیں ہوتا تھا تو وہی تھوڑ کہ اگر ہم ایک کوئی ایسا ایونٹ کرائیں جس کو کہ دنیا دیکھے اور ہم نے ٹیم بھی وہ یوکے جنرلسٹ کی لے کے آئے تو دنیا نے دیکھا کہ یہ وہی نارس وزیستان ہے جہاں پہ وائلنس تھی جہاں پہ ٹیررس سینکشریز تھی اور جب ادھر یہ میچ ہوا تو آئی آفرڈ آل دی گیس جنرلسٹ بھی تھے کہ you can go anywhere in نارس وزیستان and see it for yourself کہ کیا یہاں پہ کوئی نو گو ایریا ہے یا نہیں ہے and they all acknowledged کہ نارس وزیستان جو ہے وہ بالکل ٹیررس سے پاک ہو چکا ہے اور جو نارس وزیستان کی عوام میچ دیکھنے کے لیے آئی جتنے لوگ سٹیڈیم کے اندر تھے اتنے ہی باہر اور بہت بہت دور سے وہ آئے میچ دیکھنے کے لیے one that it was for the first time in نارس وزیستان کے ایک انٹرنیشنل لیبل کا کرکٹ میچ ہو live television پر ٹیلی کاسٹ ہو اور ان لوگوں کے لیے ایک craze تھا کہ وہ پاکستانی پلیئرز کو پاکستانی ہیروز کو دیکھیں so they were very happy that day